ہماری پچھلی حکومت کا حدف چوبیس کروڑ درخت لگانے کا تھا اور اس سال انشاءاللہ ہم اس تعداد کو دگنا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں موسیمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا موسیمیاتی تبدیلی سے معیشت کو اربوڈ ڈالرز کا نقصان ہوا گزر سا دور میں حکومتی حدف چوبیس کروڑ دخت لگانا تھا رواس سال اس تعداد کو دگنا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مزاکرات کا پہلا دور آئی ایم ایف نے مطالبوں کی لائن لگا دی بسلی اور گیس چوری ختم کرنے کے لئے چھوز اختامات کا مطالبہ سنتوں کے لئے ٹیکس مراد سے مطالب ایف بی آر کابینہ کے سواب دیدی اختیارات منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ آئی ایم ایف نے حکومتی ڈسکوز کی انتظام یا نجی شعبے کو دینے کا ٹائم فرینگ مانگ لیا زیادہ نقصانت والے علاقوں میں بسلی پل وصولی آؤٹسوس کرنے کا مشورہ حکومتی شعبے میں چار بڑے پلانٹس کو مکمل استعداد پر چلانے کا مطالبہ پاکستان اور آئی ایم ایف مشن حکام کے درمیان مزاکرات آج بھی جاری رہیں گے زرائے کے مطابق کائی ایم ایف حکام کو اے بی آر اسلاحات ٹیکس وصولی اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی مشن کو حکومتی ایداروں کی استعداد بہتر بنانے نیچکاری اور جالی کرنسی کی روک تھام کے لیے نئے بلاسٹک نوڈ جاری کرنے کا پلان بھی بریفنگ دی جائے گی امریکی کانگریس میں محکمہ خارجہ کی اسسسٹن سیکیٹری ڈانرڈ لو کو طلب کر لیا امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر ڈانرڈ لو کے خلاف الزامات کی تردید ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ اسسسٹن سیکیٹری ڈانرڈ لو کے خلاف الزامات جھوٹے ہیں محکمے کے افسران گواہی دیتے رہتے ہیں بیلا شبہ ہم امریکی حکام کے خلاف کسی بھی الزام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں ہماری گواہی سے کانگریس کو پالیسی سازی میں مدد ملتی ہے ڈانرڈ لو پر ماضی میں بھی الزامات لگائے گئے جس کی بار بار تردید کی گئے سپرنگ کورٹ نے نو مئی کے ملزمان کے درخواست زمانت پر پنزاب حکمت کو نوٹس زاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر کے اس کا ریکارڈ طلب کر لیا احتجاج اور توڑ گھوڑ پر تھانا سی ٹی ٹی وی پر درد مقدمہ پی ٹی آئی راخنما عمر آیوب خان کی عبوری زمانت میں توسیع عمر آیوب خان اپنے وکیل بابر آوان کے ہمراہ اصداد دہشتگردی عدالت میں پیش فاظل عدالت کے جج کی ادم دستیابی کے باعث کوئی کاروائی نہ ہو سکی میں تو ایک تھپڑ کے بعد ہی نہیں رہوں گا اتنی مار پٹائی ہوئی ہے میری اوپر کہاں سے ہوئی ہے کچھ نہیں ہوا ہے میں ٹھیک ہوں سیاست برس سے میں آپ لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں بول رہا ہوں مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے جو سردوں پر ہم لوگ کے خاطر جانے دے رہے ہیں مقصود سیاستی زماعت کا مشہور کالمنگار انور مقصود کی خلاب بے بنیاد پروپاگینڈا بے ناقاب ہو گیا غدار وطن عادی راجہ نے ملکی داروں پر کیچڑ رچالتے ہوئے انور مقصود کی اغواہ اور تشدد کا جھوٹا اور منگھڑت الزام لگایا انور مقصود نے بزاتے خود ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر چلنے والی قبروں کی نفی کر دی کہا مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے جو سردوں پر ہماری خاطر جانے دے رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن اور حسین نواز کی بریت کی درخواست پر عدالت میں نیب کو انیس مارچ تک ریکارڈ جمع کرانے کی مغلت دیتی ہے احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادوں کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتی ہے ملک بھر میں سینڈ کی اڑتالیس نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ آکھ سے شروع ہو گیا کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی انیس مارچ دوہزار چوبیس سکت مکمل کی جائے گی الیکشن کمیشن کے مطابق سینڈ کی اڑتالیس نشستوں کے لیے پولنگ دو اپریل کو ہوگی پنجاب اسیمبلی کا بجٹ اجلاس آج ہوگا صبح اسیمبلی سے تین ماہ کے بجٹ کی منظوری لی جائے گی ایمان سے نگران حکومت کے نو ماہ کے اخراجات کی منظوری بھی لی جائے گی وزیراعظم نے مریضوں کی امرجنسی منتقلی کے لیے اپنا ہیلیکاپٹر پیش کر دیا کہتی ہیں کہ ہمارے لوگ بروقت ہسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے ہی زندگی کی باز ہی ہار جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں حادثے کی صورت میں متاثرین کو بروقت ہسپتال پہنچانا ناگزیر ہے سپریم کورٹ میں بجلی اور گیس کے بلو میں اضافی سیلز ٹیکس کے خلاف اپیلے 18 مارچ کو سمات کے لیے مقرر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین روپی بین سمات کرے گا سپریم کورٹ نے چینی کی قیمت کے تائین کا مقدمہ بھی 18 مارچ کو سمات کے لیے مقرر کر دیا موسیقی 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 مہنگائی کی لہے پر قابو بانا آسان نہیں زل انتظامیہ بے بس شہری پارشان سبز مسالہ جات کے قیمتوں کو آگ لگ گئی ہے خوشک مسالہ جات کے قیمتوں میں بھی ہوش روا اضافہ ثابت گرہ مسالہ کے قیمتوں کا سنتے ہی کانوں سے دھوان نکل جاتا ہے سبز علاچی پیساوہ دھنیا حلدی چاٹ مسالہ عوام کی پہنچ سے باہر ہونے لگے ہیں موسیقی رمضان المبارک میں پھل اور سبزیاں مزید مہنگی مہنگائی کے باعث سستے بازار بھی سستے نہ رہے اسلام آباد پشاور اور لاہور میں بھی مدمانی ریٹ منافق اور مافیا نے سرکاری نرخ نامے ہوا میں اڑا دیئے تین سو روپے پی کلو سرکاری قیمت پالا سیپ کہیں نہیں مل رہا کراچی اور کوئیٹا میں بھی ہر چیز مہنگی ہو گئے موسیقی موسیقی ماہ سیام میں پیشاور بیکاریوں نے یلغار کر دی ہے چوک چراہوں پر گدگر قابضیں شہریوں کے لئے گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے بھیگ مانگنے والوں کی تعداد میں اضافہ مستحق سفید پوشت طبقے کی حق تلفی کا سبب بننے لگا ہے موسیقی موسیقی لاہور پولیس ماہ سیام میں پیشاور گدگروں کے خلاف سرگرم روان سال اب تک گدگری کے چار سو تریپن مقدمات درچ کیے گئے ہیں چار سو باون ملزوان گرفتار موسیقی 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 مالگاڑی کو انتہائی طاقتوار انجن کے ذریعے چلایا گیا مالگاڑی کراچی سے تین ہزار ٹن سے زائد مال لوڈ کر کے کوٹری لے کر گئی موسیقی موسیقی پاکستانی اداروں نے سمندر کے ذریعے بڑی مقدار میں منشات کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بناتی ہے نیوی میریٹیم سیکیورٹی ایجنسی اور انٹی نارکوٹکس فورس نے کھلے سمندر میں گاروائی کرتے ہوئے بارہ سو کلو گرام چرس اور تین سو کلو گرام کرسٹل برامت کر لی ترجمان نیوی کے مطابق پکڑی کے منشات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالت کا تخمینہ ایک سو سات میلین ڈالرز ہے